ٹائیڈ مسعود احمد خان صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہے بگیڈی صاحب آپ کو بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں تمام تر سفارتی جو کوششیں ہیں وہ کی جارہی ہیں لیکن وہ ناکام ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں پاس ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی ناکامی کی صورت ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہے سلامتی کونسل میں ادھر سے ویٹو ادھر سے ویٹو کے معاملات وہ نظر آ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کا اگر سفارتی کو حل نظر نہیں آ رہا تو سر پھر حل کس جانب ہے دیکھئے ابھی سب عرب ممالک جو ہیں ان میں ایک فرق نظر آ رہا ہے کہ عرب کی گلی جو ہے گلی کے عوام جو ہے وہ ایک چیز کہہ رہا ہے اور حکومتیں دوسری چیزیں کہہ رہی ہیں کیونکہ حکومتیں اس پہ تلی ہوئی تھی سعودی ایریبیا یو اے ای وغیرہ کے سب اب اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا مہایدہ کرنا ہوگا اب اس سے تبدیلی آئی ہے لیکن تبدیلی گلی میں آئی ہے عوام عوام جو ہے عرب عوام جو ہے وہ اس کے احتجاج کر رہا ہے لیکن حکومتیں ابھی تک اس پہ پوری طرح سے بدلی نہیں ہیں قطر کا ایک بہت اہم کردار ہے اس ساری معاملے میں کیونکہ حماس کی جو نوائندگی ہے وہ قطر میں ہے اور قطر ان کے ساتھ زیادہ بات کر سکتا ہے اور کوشش کر سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے امریکہ اسرائیل دونوں مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ سب حماس فلسطینیوں کا نوائندہ نہیں ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی جماع غازہ میں ہے اور اس کا اور فلسطین میں کوئی اثر نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ملا ہے کیونکہ وہ ویسٹ بینک کو پوری طرح سے سٹلس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں سے جو بھی فلسطینی ہیں ان کو نکال کے جورڈن کے طرف یا اور عرب ممالک کے طرف ان کو دھکیل دیا جائے مصر ہو یا جورڈن ہو یا یو اے ہو اور ممالک جو ہیں ان پہ یہ بوجھ ڈالا جائے اور فلسطین ویسٹ بینک جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیلی ہو جائے اس حد تک تو جب حماس کو ہم داد دیتے ہیں کہ آپ نے کوشش کی ہے اس کے یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی ہے کہ سب اس کی وجہ سے کیا اثر کیا ہوتا ہے حسن میری نظر میں یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اب ویسٹ بینک پہ پوری طرح سے قبضہ کرے گا اور فلسطینیوں کو نکالے گا اور اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوگا امریکہ اس کے ساتھ ہوگا امریکہ پوز کی بات کرے گا لیکن پوز میں وہ کہتا ہے کہ پوز ہوگی صرف اس وقت جبکہ حماس کو پوری طرح سے آپ نے شکست دے دی ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے